اسلام علیکم لوسٹوک کے ساتھ اندر مقصود آپ کی خدمت میں لوسٹوک میں آج میرے مہمان ہیں ایک نواب صاحب میں نے پوچھا آپ کہاں کے نواب ہیں تو کہنے گے علاقے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب میں نے کہہ دیا کہ میں نواب ہوں تو میں نواب ہوں کچھ پریشان ہیں کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتے ہیں تو آئیے وہ کیا بات ہے ہم سب سنتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسا وزاج ہے میں ٹھیک ہوں بہت یعنی بہت یقین جانی آپ کی تحریروں میں جو نشتر ہوتا ہے بہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا دیکھیں پرگرام کا وقت کم ہے تو لیادہ میری باتیں رہنے دیں سردار عبدالرب نشتر یاد آتے ہیں کیا آپ کا انداز ہے ماشاءاللہ جی چاہتا ہے ہاتھ چوم ہوں آپ کا اگر آپ اجازت دیں اجازت دیں دیکھیں بہت شکریہ شکریہ ماشاءاللہ نہیں مگر یہ یہ پروگرام مجھ پہ نہیں ہے آپ میرے مہمان ہیں نہیں میں سمجھ رہا ہوں بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ پروگرام مجھ پہ یہ ہے فرما یہ کیا پریشان ہے آپ بس عرض کر رہا ہوں دیکھو بھائی میری جان اللہ آپ کا نگہبان اصل میں والد صاحب جو تھی وہ پہلے اوہام میں گرفتار تھے ہم وہ سچ مچ میں گرفتار ہو گئے ہیں لیللہ کسی طرح سے ان کی رہائی کا بندوبست کیجئے انہیں جیل سے نکلوائیے بس ایف آئی آر کٹنا باقی تھی یقین کیجئے وہ بھی کٹ گئی ابو یعنی آپ کے والد مطلب دیکھئے کسی اور کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے بھی آپ اپنے والد کو ابو کہتے تبو کہتے تھے کیا کہتے تھے تبو اچھا تبو پیار سے اببہ کو ہم تبو کہتے تھے اممہ نے منع کیا اممہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ غیر ملکی اداکارا کا نام ہے تبو نہ کہا کرو لہاب صاحب آپ کے والد نے کیا کیا اصل میں وہ بے شمار خواتین کی زد میں آئے اور اس عمر میں خانون کی زد میں آگئے اب ایمانداری کی اگر آپ پوچھتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا کہ اببہ اندر ہیں اور اولاد باہر ہیں کچھ کیجئے جرم کیا ہے جرم اولفت میں سمجھا نہیں اببہ کی کرتوتوں کو سمجھنے کے لیے جگرہ چاہیے شیر کا کلیجہ چاہیے مگر جب تک مجھے آپ جرم نہیں بتائیں گے میں کیا کر سکتا ہوں ماف کیجئے ایسا نہ ہو کہ میں گستاخی کی حد میں قدم رکھ دوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسے قابل شخص ایک اولاد سے اس کے باپ کے گناہوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کی جرم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں توبہ 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 مگر ابھی آپ نے مجھ سے خود کہا کہ آپ کے اببہ گرفتار ہیں جی بالکل میں نے کہا اب دیکھئے کہ میں اپنی بات پر چندہ قائم ہوں والی ساکھ سلاکھوں کے پیچھے ہیں کیوں ہیں اب دیکھئے اس طرح کے کرتوتوں میں وہ پہلے بھی ملوث تھے لیکن اللہ معاف کرے اس دفعہ معاملہ بہت گمبیر ہے تگڑی سے فارش شاہی ہے بس کسی کو ایک کال کر دیں اور اببہ کو کسی طرح سے جیل سے رہائی دلوا دیں نواب صاحب جی جرم تو بتائیں بھئی دیکھئے جرم کی تفصیل میں جا کر آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں بس کسی طرح سوچیں ایک فون کریں کسی کو اور نکلوا دیں اب کسی وکیل سے بات کریں وکیل سے کیسے بات کر سکتے ہیں اب وکیل سے بات کرنے کے لیے چاہیے پیسہ وہ ہمارے پاس ہے نہیں جایدہ دھمبار چھوڑا ہے تھے جب تک مجھے آپ اپنے اببہ کا قصور جرم ان کی حرکتیں نہیں بتائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا اب دیکھئے اصل میں آپ نے مرگ ناگہانی تو سنا ہوگا جی ٹھیک ہے جی لیکن اس دفعہ والد صاحب ناگہانی پکڑے گئے اب اس بات سے آپ خود سمجھ لیں میں نہیں سمجھا خیر اب اتنے بھی شریف نہیں ہیں آپ کے آپ نہ سمجھے تو آپ مجھے پتا کنے رہے ہیں اپنے اببہ کا جرم کیسے ذکر کریں یعنی والد کے بارے میں ایک اولاد گفتگو کرے بہت تکلیف ہوتی ہے پھر کوئی اور بات کریں نہیں کوئی اور بات کریں بات تو اببہ کی ہی ہوگی اس لیے کہ میں یہاں پر آیا ہی ان کو رہائے دلوانے کے لیے ہوں مگر مجھے آپ کے اببوں کا جرم نہیں معلوم آہستہ آہستہ غصہ نگلی ہے کیونکہ تھوکنا جو ہے وہ منع ہیں منٹو کا نام سنا ہے آپ نے جیہاں سادت حسن منٹو سادت حسن منٹو جس طرح کی اس کی تحریر تھی اببہ کے کرتوت بھی بلکل ویسے ہی تھے اب جب اس طرح کی تحریر لکھنے والا جیل میں جا سکتا ہے تو پھر ماف کیجئے گا والد صاحب کو تو سزائے موت ہی ہوگی مجھے کہتے ہوئے دھکھ بھی ہو رہا ہے کہیے کہیے برا بھی لگ رہا ہے نہیں نہیں کہیے کہیے اچھا بھی لگ رہا ہے کہیے 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 کہ آپ کے والد بدماش ہیں یقین جانیے اگر والد صاحب قفص میں نہ ہوتے اور باہر ہوتے تو آپ کے اس سوال کا جواب میں ایک تپڑ سے دیتا خیل جب سچائی اُبھر کر سامنے آگئی ہے تو ہنڈرٹ پرسنٹ والد صاحب بدماش ہیں بلکہ اگر آپ لفظ ماں اسے پہلے لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں بہا بدماش ہیں عمر کیا ہے والد صاحب کی قبر میں پیر ہے اور مر رہے ہیں وہ پھر بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں بدماشی اس کا مطلب ہے کافی عمر ہے کافی عمر ہے آپ کے والد کی مطلب کیا مطلب ہے آپ کا آپ کا کیا مطلب ہے میرا ابا ننہ تو ہونے ہی سکتا بھائی سرف قد ہے ان کا چوڑی دار پجاما بو والے جوتے دپلی ٹوپی کالی شیروانی آہا اور اس سے کالے کرتود کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا بس خدا کا شکر ہے کہ یہ بات اخباروں میں نہیں آئی ناب صاحب کے والد کی بدماشی جاری ہے ملتے ہیں اشتاروباد ناب صاحب جی آپ کی داستان میں دکھ ہے جی والد کا ردبہ مطلب ایک سایہ آپ کی اپنی اونٹ بھی کافی ہے صحیح فرمائے تو ظاہر والد کی اونٹ بھی بالکل مناسب صحیح فرمائے آپ نے اور پتہ نہیں چلیں باتچیت آگے پڑھاتے ہیں اشتاروں سے پہلے ہم آپ کے والد کی بدماشی پر بات کر رہے تھے آپ تو اشتاروں سے پہلے بات کر رہے تھے ہم نے تو جب سے ہو سنبھالا ہے تب سے کر رہے ہیں مطلب جب آپ جوان تھے ان کی حرکتیں یہی تھی جی جی اس طرح کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں بھئی دیکھئے جس طرح ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے ہر بزرگ کی بدماشی کے پیچھے ایک حکیم کا ہاتھ ہوتا ہے ہماری جو والد صاحب ہے ان کے ایک دوست ہیں حکیم ہیں شریف آدمی نیک آدمی ہے لیکن وہ اپنی بدماشی دوسروں سے کر رہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کس نے؟ آپ کیا بولی؟ بھئی دیکھئے ان کا کیا ان کے ساتھ ان کا ذوق ان کے ساتھ بس میں یہ چاہتا ہوں اللہ کسی طرح سے ان کو جیل سے برامت کروالی جی یعنی نکلوا دی جی تو کیا آپ کے ابو حدود آرڈیننس میں گرفتار ہوئے ہیں؟ یہ نہیں ابو جو ہیں وہ غدود آرڈیننس میں گرفتار ہوئے غدود آرڈیننس کیا ہے؟ مجھے اندازت تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے اصل میں انہوں نے ایک خاتو ان کا غصے میں گلہ دبا دیا اس کے غدود نکل پڑے تھے بس اس میں وہ گرفتار ہوئے تو کیوں کیا احسان ہوں نے؟ اصل میں وہ خاتون نے کہیں اببہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری شکایت اپنے شوہر سے کر دوں گیا اببہ کو غصہ آ گیا اببہ نے کھلا دبا دیا تو کیا خاتون کو جانتے تھے؟ بھئی اگر جانتے تو خاتون یہ کیوں کہتی کہ میں شوہر سے شکایت کر دوں گی؟ تو پھر اس خاتون اسے ملے کہاں تھے؟ اصل میں اس خاتون کو اببہ حسور اردو پڑھا دیں جاتے تھے صرف تین دن پڑھایا اور چوتھے دن یہ حادثہ ہو گیا تو آپ کے اببو استاد ہیں؟ جی ہاں اب اگر بات کھل گئی ہے ذکر چل پڑا ہے تو یہ کہنے میں کوئی قباہت نہیں کہ اببہ بدماشوں کے بھی استاد ہیں اب دیکھئے میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ ایک خاتون کو یہ فارسی پڑھانے جاتے تھے ٹھیک ہے؟ فارسی پڑھانے جاتے تھے ایک روز وہ خاتون کا شوہر اببہ کو یعنی بزار سے مارتا ہوا سیڑیوں تک لا کے چھوڑ گیا آپ لوگ سامنے؟ جی ہاں تو وہاں انہوں نے کیا کیا؟ اب اصل میں ہوا یہ جو قصہ ہمیں پتا چلا وہ یہ کہ جب وہ خاتون کو پڑھانے جاتے تھے ایک دن جب پڑھانے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تھوڑا انتظار کیجی اببہ کہنے لگے نہیں مجھے بہت جلدی ہے خاتون کہنے لگے بس میں ابھی سرد ہو کر آئی تو کہنے لگے والد صاحب کہ میں دھلا دیتا ہوں بس اس نے کہا اچھا ذرا توقف کیجئے بٹھایا والد صاحب کو دوسری کمرے میں گئیں جا کے شوہر کو ٹیلی فون کیا پندرہ منٹ بعد شوہر صاحب تشریف لائے اور جانوروں کی طرح سے اللہ معاف کرے والد صاحب کو کوٹتے ہوئے گھر کی یعنی دیلیس پر چھوڑ کے چلے گئے کس قسم کے انسان ہیں آپ کے والد صاحب؟ اب دیکھئے وہ کس قسم کے انسان ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ وہ جانے ہیں ان کا ذوق جانے ہیں بس آپ کسی طرح سے انہیں چھوڑوا دیجئے جیل میں آپ کی مراقعات والے صاحب سے ہوئی؟ اللہ معاف کرے جیل میں بھی وہ اپنی بادماشی سے باز نہیں آئے توبہ 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 بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ایک روز جیلر ان کے پاس آیا کہنے لگا آپ استاد ہیں پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں جیلر کہنے لگا بھائی میری بیوی کو ذرا اردو پڑھا دیا کیجئے اب کیا ہے صاحب؟ کہ جیلر کی بیوی کو انہوں نے اردو پڑھانا شروع کر دی ایک دن جیلر کی بیوی جیلر کے پاس آئی وہ کہنے لگی سنیے یہ جو مجھے پڑھاتے ہیں یہ درمیان میں مجھے عجیب عجیب قسم کے اشعار سناتے ہیں اچھا؟ کس قسم کے اشعار؟ اب یہ ظاہر ہے کوئی حودہ تو ہو نہیں سکتے کوئی بے حودہ ہی اشعار ہوں گے تو جیلر صاحب نے ایک ٹیپ ریکارڈر نکال کے اپنی بیگم کو دیا کہنے لگے سنو جب وہ یہ اشعار پڑھا اسے ریکارڈ کر لینا اب بیگم نے کیا کیا کہ والے صاحب نے کہیں پڑھ دیا ہوں گے اشعار؟ ٹیپ کر لیا وہ جیلر صاحب کو سنا دیا عالمان الحفیظ عالمان الحفیظ سنا ہے کہ والے صاحب کی چیخیں جیل میں تمام قیدی سن رہے تھے بہت کٹے جب تک آپ محترم مہمان کے والے صاحب کی چیخیں سنیں ملتے ہی تھوڑ دیر بعد جنراب صاحب وقفہ ختم ہو گیا جو کچھ آپ نے اپنے والے صاحب کے لیے فرمایا ہے اس کو سن کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ انہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں بھائی دیکھئے جو آپ کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں بس للہ ان کو کسی طرح سے رہائی دلوا دیجئے پڑے لکھے ہیں؟ ارے لانت ہے ایسی تعلیم پر ایم اے کی ایک ڈگری کوٹ کی تین سو ڈگری ہیں تو پھر یوں کریں کہ ان کو تھوڑ دن جیل میں رہنے دیں کیا پتا وہ موزش شہری بن کے نکلے؟ ارے صاحب ہر دفعہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اب جب وہ نکلیں گے تو موزش شہری ہو جائیں گے لیکن باہر نکلتے ہی کسی نہ کسی موزش شہری کے ساتھ کوئی نہ کوئی آرکت کر گزرتے ہیں آپ کے ابا کی داستان بہت دکھ بری ہے اب آپ خود بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے ابا کے لیے؟ میں آپ کے ابا کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے ہر شخص یہاں پر آزاد ہے یا نہیں؟ تو پھر میرے ابا کیوں اندر ہے؟ جو حرکتیں آپ کے ابا سے سرزرد ہوئی ہیں ان حرکتوں کو سن کر ایک بات تو کہنا پڑتی ہے وہ سزا کے مستحق ہے ایک استاد بڑا موتور پیشا ہے ارے نہیں نہیں کہاں نکل گئے آپ بھائی؟ ارے وہ استاد ہرگز نہیں ہے استغفراللہ توبہ استاد نہیں ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ استاد ہیں تھوڑا بہت اردو آتی ہے تھوڑی سی فارسی آتی ہے بس اپنے آپ کو کہتے ہیں میں استاد ہوں ابھی پچھلے دنوں کا ذکر ہے کہ میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے اور ساس بیٹھی ہوئی تھی میری ساس سے کہنے لگے میں آپ کو عربی پڑھاؤں گا اب پوچھئے سسر نے کیا کیا میرے کیا کہا؟ اپنی بیگم کو سکھر بھیج دیا کہ اس سے کچھ پڑھنے سے بہتر ہے تم سکھر میں رہو اس کا مطلب ہے سارا خاندان ان کی حرکتوں سے واقع ہے ارے صاحب بس کیا عرض کروں تھوڑے دن پہلے کراچی کے ایک فائف سٹار ہوتل کا قصہ ہے بو والا جوتا پہنے ہوئے اببا آڑا پجاما کالی شیرونی کالی دپلی والی ٹوپیا ایسے ہی ہو لیا کھڑے ہوئے سومنگ پول پہ نظارہ کر رہے تھے اب وہاں پر ایک لڑکی نہ آ رہی تھی ٹھیک ہے اب اس نے اس طرح کوئی اشارہ کیا اببا کو نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کا منگیتر اببا کے پیچھے کھڑا ہے اشارہ اس نے اپنے منگیتر کو کیا اببا سنجھے کہ مجھے اشارہ کیا اببا سومنگ پول میں کود گئے سمیت کود گئے ان کے اوپر کودا اس لڑکی کا منگیتر آدھا پانی پول کا چھپاکے سے باہر اللہ ماف کرے بائیس دن جیل میں رہے کیوں کرتے ہیں ایسیت کرتے ہیں پتہ نہیں امو من لو کہتے ہیں کہ پاگل ہیں منٹل ہیں پاگل مجھے لگتا ہے کہ پاگل ہیں انہوں نے کیا کیا اس کا بکل لے کے بیلٹ کا سیڈ بیلٹ کا اپنے بکل میں کڑک کر کے ڈال لیا اب ظاہر ہے اس کی پوزیشن یوں ہو گئی جب وہ ہٹنے کی اس نے کوشش کی نہیں ہٹ پائی تو اس نے بیلٹ دیکھا اور پھر جو چپل نکال کے شروع ہوئی ہیں کپتان کو شکایت کی بھائی خدا جھوٹ نہ بلوائے تو کوئی بیالی سے ایروسٹسوں کو چھیڑ چکے ہیں وہ نو کوسچن اب وہ کسی ایرلائن سے ٹرول نہیں کر سکتے اتنا پہچانتی ہیں ایروسٹسیں جیسی ان پر نظر پڑتی ہیں کہ آئے آگیا بدماش اب وہ ریل گاڑی سے جاتے ہیں اللہ رحم کرے ریل میں یہ آپ اس طرح کی باتیں برداشت کیسے کر لیتے ہیں بھائی خواتین کی جو واک ہوتی ہے نا اس میں بڑے شوق اور ذوق سے شرکت کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں آگے چلو آگے چلو آگے چلو اچیب مزاج کیا دخواتین کی واک پہ بھی شریک ہو تھی جی ہاں بڑے شوق سے وہی بو والا جوتا آڑا پجاما کالی شیروانی ٹوپی نہ کٹوا دیئے آپ کی اممہ کیا کہتی ہے اممہ صاحب اممہ کہنے لگیں ایک دن کہنے لگی اے بیٹا ان کو جیل میں بی کلاس ملی ہے بلکہ سی کلاس ملی ہوئی اب پہلے بی تھی پھر جب یہ واقعہ ہوا نا وہ جیلر جیلر والا تو ان کی کلاس سی کر دی گئی اممہ کہہ رہی ہے بیٹا کسی طرح ان کی کلاس ڈ کروا دوں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کس بات کی کہ میں ایک بدماش آدمی کی سفارش نہیں کر سکتا کون میں آپ پتہ نہیں یہ ملک کیسے ترقی کرے گا بتائیے ایک بدماش دوسرے بدماش کی سفارش نہیں کر سکتا کیا پک پاس کر رہے ہیں آپ اللہ ماف کرے تو باتوا کیا کہا آپ نے بھی میں نے کہا ایک بدماش دوسرے بدماش کی سفارش نہیں کر سکتا پرگرام کا میرے وقت قتم ہو رہا ہے میں خدا پیس کرلوں پھر میں آپ سے بات کروں ضرور اجازت دیجئے خدا پیس موسیقی 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 موسیقی